اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں اینہ کاسم آج آپ کے ساتھ نیو ریسپی لے کے ریسپی پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکم کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا آج ہم بنائے جا رہے ہیں بیڈیانی اس کے انگریڈیونز جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے ڈو کےجی جو ہے وہ میں نے گوشت لیا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے سپیل زیرہ یوز کیا ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ سابود دھنیا یوز کر رہا ہے ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے سانف لیا ہے اور ان تینوں چیزوں کو ہم بلینڈر میں پورڈر فارم میں کر لیں گے ڈیو 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 اروگ Pew 厨 کی جو ہے وہ میں نے پیاز ڈیوز کریے اس کے ندر اور ہاف کے gdzieś ہاف کے جیos ہی میں سکندر آلو ڈیوز کروں گی دس سے بارہ جو ہے اب میں نے جو ہے آئل جو ہے وہ گرم کرنے رکھا ہے آئل ڈالا ہے اس کے بعد میں اس کے ندر آپ پیاز چیل دیجئے اور پیاز کو بہت زیادہ براون ہم نے نہیں کرنا ہے تین سے چار منٹ کے لیے ہم نے اس اس کو فرائی کر لینا ہے صرف کولڈن کلر ہو اس کا اس کے بعد میں نے سارے مسالے جو ہے وہ ایک بال میں ڈال دیجئے اور اس کے اندر میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے تاکہ مسالے کا ٹیکسچر جو ہے وہ بہت اچھا آئے آپ کی مرضی ہے آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پانی کے اندر اس کو ایڈ کر کے مسالے کو تیار کر آئے گوش میں نے ڈال دیا اب آپ اس کو اندر لسان درک کا پیس ڈال دیجئے اور تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے تک آپ اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں جب اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر مسالے آئیڈ کر لیں گے یہ دیکھئے اب ہمارے کلر جو ہے گوش کا چینج ہو گیا ہے اب جو میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے اس کے اندر آئیڈ کر دیا ہے آپ کی مرضی آپ پارڈر فارم میں کرنا چاہتے ہیں تو پارڈر فارم میں یوز کر لیں میں اس طرح سے یوز کرتی ہوں اور وہ اچھا رہتا ہے زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور فور گلاسی میں نے پانی یوز کر رہا ہے اس کے اندر اور ہم گوش گلنے تک اس کو کم سے کم 45 منٹ 40 منٹس جو ہے آپ اس کو پکا لیں لی جیے جیے ہمارے جو ہے وہ گوش جو ہے وہ بلکل گل چکا ہے ٹیمارٹر میں نے اس کے اندر آئیڈ کر دیئے تھے کوئی 5 منٹس پہلے اب اس کے اندر میں آلو جو ہے وہ یوز کروں گی آلو میں نے ہاف کیجی لیے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پانی میں نے اس کے اندر رہنے دیا تھا کہ آلو اسی ہی اس میں گل جائیں ہم اس کے اندر الگ سے پانی بلکل آئیڈ نہیں کریں گے اور اس کو آپ 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیجئے اس کو سلو آنچ کے اوپر اور 10 سے 12 ہی ہری مرچے آپ اس کے اندر ڈال دیجئے آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنی تیزے سپائسز یوز کرتے ہیں تین لیٹر جو ہے وہ میں نے پانی لیا تھا چاولوں کے لیے اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون میں نے گرم مسالہ ایٹ کر رہا ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے نمک یوز کر رہا ہے آئل یوز کر رہا ہے تاکہ اس سے راہ چاول جو ہے وہ زبردست کھل جائیں گے اور میں نے دو گھنٹے پہلے جو ہیں چاول کو بھی ہو دیا تھا کیونکہ میں نے سیلا چاول ہیوز کر رہے ہیں تو اس کو بھی بھونو ویسے ہی لازمی ہوتا ہے اور اسے چاول بہت اچھا بنے گا ہر دنیا ہری مرچے پودی نہ ڈال دیا اس کے اندر اس کے بعد میں نے چاولوں کو سٹینر کر دیا ہے چاول میں ہم ایک کنی چھوڑ دیں گے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے فرسٹ لیئر میں ہی گھی لگا دیا تھی اس کے لیے تاکہ چاول جو ہے وہ پتی لے کے اندر چپ کرنا لیجئے جی اب ہم جو ہے اس کے اندر تہہ لگا رہے ہیں آپ کے مرضی آپ سپون سے تہہ لگانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن میں جلدی جلدی کام کرنے کا شوق ہے تو پھر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ پلیٹ سے لیئر لگا دی ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ میں اس کے اندر زردے کا رنگ یوز کر رہی ہوں یہ دیکھئے اور الگ سے بھی میں کیوڑے کے اندر یوز کروں گے زردے کا رنگ لینا ہے کیوڑے لینا ہے آپ نے اور دہی ایک پیالی میں نے اس کے اوپر ایک لیئر لگا دی ہے جو ہماری فائنل لیئر ہوگی ابلی کا پلپ جو ہے وہ میں نے 3 ٹی بل سپون لیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو کور کر کے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے زردے کا رنگ جو میں نے کیوڑے کے اندر 1 ٹی سپون رکھا تھا اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی اور وہ ڈالا ہے میں نے دس سے بارہ جو ہے کڑی پتہ لیا ہے 2 ٹی بل سپون میں نے آئل یوز کر رہا ہے اور اس کے اندر آپ کڑی پتے کو فرائی کر لیجئے لیجئے ہمارے کڑی پتے جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں اور بیٹیانی پہ آپ نے دم لگانے سے پہلے نم لگاتے وقت آپ نے کڑی پتہ اٹ کر لینا ہے اس سے اتنی شاندار خوشبو آئے گی نا کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اس کو آپ مکس کر لیجئے اور ٹو منٹس کے لیے دوبارہ آپ اس کو دم پہ لگا کے رکھ دیجئے لیجئے جی ہماری بریانی بلکل ریڈی ہے آپ اس کو سرف کیجئے راہتے سلات کے ساتھ بہت زبردست اور بہت اچھی بریانی بنیے ریسیپی آپ کو پسند آئے تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے گا پیل آئیکن کے بیٹن کو پریس کر دیجئے گا ہنگ حسین کو اجازت دیجئے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ اپنا اپنی بیاروں کا خیال لکھئے گا نیکس ریسیپی کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ